اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ حال اللہ سمت اللہ علیہ دولامجورہ دولامجورہ کل اللہ خوانات سر آج کچھ صبح سے کچھ سوشل میڈیا پر آج کچھ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنا شروع کر جاتی ہیں آج بھی کچھ ایسی خبریں گردش کر رہی تھی تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو ایک بتانا چاہ رہا تھا تاکہ اگر آپ کے دل میں کوئی ابھام ہو تو آپ اس کے بارے پوچھ سکتے ہیں سر ہم لوگوں نے ملتان سے ہمارے ظاہرین جو آ رہے تھے وہ تشریف لائے تھے ہمارے پاس اٹی تھری کی تدار میں اور وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں پانچ طریقوں صبح انہیں ہم نے ہوم کارنٹائن کر دیا تھا جیسا کہ ہمیں آرڈر تھا کہ یہ وہاں پہ تقریباً اپنے پندرہ دن کا کارنٹائن پیریڈ پورا کر کے آ رہے تھے اور جب وہ آئے ہیں تو ہم نے ان کا سات طریقوں میں ٹیسٹ شیئر ہوا تھا جو کہ نیگیٹیو تھا سب کا سوائے ایک کے ایک جو تھا وہ اس کا ہم لوگ بیٹ کر رہے تھے لہذا اس کو ہمیں آئیسولیشن میں لے دیا تھا اور باقی سب کا جو تھا اس کو ہمیں ہوم کارنٹائن جو ایس او پی کے مطابق ہے اس میں رکھا تھا اس کے بعد ہمیں ایک آرڈر ریسیو ہوا تھا آٹھ ساری کو کہ ان لوگوں کو جن لوگ کے ٹیسٹ پوزیٹیو تھے اور جن نے پدرہ دن کا اپنا کارنٹائن پورا کر لیا ان لوگوں کو آپ شفٹ کر دیں اپنے اپنے گھروں میں لیکن اس کے ساتھ انہیں کہا تھا کہ ان کو ہوم کارنٹائن کریں پر اب گھروں میں شفٹ کرنے کے بعد ہم نے ہوم کارنٹائن کیا تھا ان کے گھروں کے باہر ہم نے نوٹس بھی لگایا تھے ان کے نیبرز میں بھی سب کو بتا دیا تھا ان کے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ جیدہ مکس آپ ہونے میں تیار کریں اور نیبرز کو بتا دیا گیا تھا اس کے امیجنٹی بعد اگلے دن ہمیں ایک سپلیمنٹری ریپورٹ ریسیب ہوئی اس ریپورٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ ان میں سے چند لوگ بتیس کے قریب لوگ پوزیٹیو ہیں جب اس طرح کی کنفکٹ ریپورٹ آتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ ان کو آئسولیشن میں لے کی ہیں اور ان کا دوبارہ ٹیسٹ کریں جن لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آ جاتی ہے اس لیے بتیس کے بتیس لوگ کیونکہ ہماری قریب میں تھے آئسولیشن میں تھے اور اس سے ایک دن پہلے ہماری جوالے دیویوز کے ان نے جا کے چیک بھی کیا تھا کہ وہ کس کے ایڈیشن میں تھے ویسے وہ ماشاء اللہ بالکل صحت مند تندرست اس میں کسی کسی بھی کوئی علامات نہیں تھی کسی میں بھی سو ہم نے ان کو آج دوبارہ شفٹ کیا ہے آئسولیشن میں تاکہ ان کے ہم ٹیسٹ دوبارہ کروا سکیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں کیونکہ ان کا ایک پوزٹیو ٹیسٹ آیا ہویا ہے لہٰذا یہ پروٹوکل یہ ہے کہ ان کا دوبارہ ٹیسٹ دو یہ صرف چھوٹا سا قصہ تھا اور اس پہ آج بہت خبریں چل رہی ہیں اگر آپ کوئی پیسٹن کرنا چاہتے ہیں سر یہ پیجے گا کہ یہ جو لوگ آئے تھے کرنٹینیا میں یہ دیلہ گالیس رام سے آئے تھے یا ملتان سے آئے تھے اور دوسرا ساتھ یہ ایڈ کر دیجئے گے کتنے دن یہ ملتان میں کرنٹینیا میں ان کو رکھا گیا تھا سر یہ ہمارے پاس پانچ کو آئے تھے نا سر اور یہ ملتان سے آ رہے تھے یہ ملتان میں اپنا کارنٹین پیریٹ جو تھا نا پندرہ دن کو پورا کر کے آ رہے تھے اور اسی دوران جب یہ ملتان میں انٹر ہوئے تھے ان کا ٹیسٹ لیا گیا تھا تو وہ نیگٹیو ہو گیا تھا سب کا اس کے بعد یہ ملتان پہ دینا ہے وہاں پہ ہمارے پاس پہ یہ دو دن رہے ہیں لیکن وہ پھر میں ان کی ٹیسٹ ریپورٹ رسیو ہوئی تو انہیں بھیجا ہم نے کہ آپ لوگ چلے جائیں اور یہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن بھی تھیں کہ ان کو بھیج دیں جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے جن کا ٹیسٹ ساری نیگٹیو ہے جن کے سب کے ٹیسٹ نیگٹیو تھے اس دوران پھر بھی ہم نے انہیں رکھا ہوا تھا ایک دن دیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز دولپ تو نہیں کر جاتی ان میں تو اللہ کا شکر ہے وہ سارے بلکل ٹھیک تھے جنگ تھے بیسیکلی ان میں کوئی ایسا نہیں تھا تو اس کے بعد ہم نے پھر انہیں واپس بھیج دیا لیکن پھر نیچسٹ ریپورٹ محصول ہوئی کہ ان میں سے تھرٹی ٹو پاسٹے ہیں نہیں ان کے ٹیسٹ وہیں پہ ہوئے تھے جی ملتان میں ہوئے تھے آج وہ ہم نے پھر ان کو دوبارہ تھرٹی ٹو کے تھرٹی ٹو کو پک کی ہے بلکہ ہم لوگ نے آج میرا خیال میں سارا دن اور ساری رات لگا کے یہ کیا آپ کو بتایا خوف کی فضا بھی لوگ کو اگر فون کرے تو گھرز ہی بھاگ جاتے کہ ابھی ہم اتنے دن پہلے رہ کے آئے ہیں اب اتنے دن اور رہیں گے یہ ساتھ تھے یہ جو ایٹی ٹری جو لوگ آئے ہیں جس میں سے ایک سوٹے پاسٹی ٹو جو ان سے تھے نہیں پاسٹی ٹو کوئی نہیں تھا ایک آیا تھا نا ایٹی ٹری لوگ آئے تھے نہیں ایک کا ریزٹی بیٹی تھا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے یہ زائرین تھے تنکی والے لوگ تھے ٹھیک اور تیسری بات یہ ہے آپ کے پاس جو ریزلٹ آئے ابھی آیا ہے یہ آپ کو ملتان سے آیا بدلا ہے جو پہلے لگوں کا آیا تھا کہ آپ نے خود یہ کیا ہے نہیں ہم نے ابھی نہیں کیا یہ ملتان سے ریزیب ہوا ہے ہم نے نہیں کیا اور دوسرا ہم نے ابھی بے فرقیت نہیں کیا کہ ان میں سے زائرین کتنے سے یا دنکی والے کے دائیں تھے یہ پہلے نیکیٹیو ہے پھر پوزٹیو آئے ہمارے یہاں پر ایک کیس ایسا بھی تھا جو پہلے پوزٹیو آیا تھا اس کے بعد اس کے بعد ہم نے ایک دمائے کروایا تو پوزٹیو آ گیا تھا ایسا ہو سکتا ہوتا ہے یہ پوزٹیو آپ کے حال کنیٹیو آوں لیکن جب تکک دو نیکیٹیو نہیں ہوں سی اپنی ٹیٔ٤زی تیسی اپنے حلکتیٰ نوحی چاہہ رہا ہے سی اپنے پیس ہے بنفی Stories وہ ناغ ہی چلنا شروع ہو گئی پر لیکن یہ سارے ہماری قصدی ہیں اچھا یہ ایک کھوڑے گرمشاہ اور ایک اور ماہوں پر بھی آپ نے کیا ہے اسے اسیلیٹ سکی کروں کو یہ لیکن یہ کونگوں کو آنے خامنے کی ہے وہاں پر 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 جس کے معلومہ اگر یہ سب کچھ ایسو پیس کے مطابق ہوا تو اس کو اتنا تاخیری مطلب کیوں کیا جا رہا تھا ایک پینک کریٹ ہوتی چیز اس چیز کو مطلب میڈیا کو انفارم کرنے میں آپ کی بات بالکل درست ہے پہلی بات تو اس کے لیے میں خود بھی بڑا مزد کھاؤں مجھے شاید آپ سے صبح ہی لنک کرنا چاہیتا لیکن صبح پہلے ہم لوگ آرمی کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے اس کے بعد ایک میسٹر آرے تھے پھر ہمارے وہ آرے تھے کمیسٹر صاحب تو میں ان کے ساتھ بیزی تھا تھوڑا سا نا میں ان کو مینوری ٹائنگ دینا تھا اور میں نے کچھ ساتھ کرنا تھا اس لیے اثر وائز میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے بات کرتا اس لیے ڈیلے ہو گا چھوٹی تھی چیز ہے کہ آپ ایسو پیز بتائیتے ہیں کہ ایسو پیز میں آپ کو سمپل میں اس کے میرے خیال میں بتا دوں آپ کو بہت سے بہام ہیں لوگوں کے دلوں میں ایسو بھی بتا دینا بھی بہت ہی میرے خیال میں ایمپورٹنٹ ہے ایسو پیز بڑے سٹیٹ اور فارورڈ ہیں اب تو اب تو یہ کہتے ہیں آپ کبھی نوٹ کریں نا کہ برطانیہ کا جو وزیریعظم تھا جب وہ پوزیٹیو تھا تو اب بھی وہ گھر میں کورنٹائن تھا جب کنیشن سیریس ہوئے تو اسی طرح پرنس چارس وہ ابھی تک گھر میں کورنٹائن تھا اسی طرح ٹروڈو کی وائف جو پرائمسٹر آف کینڈا ہے ان کی وائف بھی ابھی تک گھر پہ ایسو پی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا ایک کیس پوزیٹیو آگیا لیکن وہ اس پر کوئی سمٹم نہیں ہے سمٹم فری ہے تو آپ اسے گھر پر کورنٹائن کر سکتے ہیں اچھا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جو اسی میڈیا میں یہ دوست چل رہا ہے کچھ کہ یہ جو ہے عجمل چیمہ صاحب جو ہے سبائی وزیر ان کا پریشر تھا محکمہ ہیلس پہ اور ڈپٹی کمیشنر پہ اس وجہ سے یہ ان لوگوں کو جو ہے گھروں میں بھیجا گیا عجمل چیمہ صاحب کا صرف یہ ایک صور ہے کہ اس سے ان کو تشیف لائے گا آپ کے پاس کتے پیشنٹ موجود ہیں کورونا کے اور اس میں کٹی ہیں ہمارے پاس اس وقت جو لسٹ ہے ہوم کورنٹائن ایٹی نائن لوگ ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ ایٹی لوگ ہیں اندر سر جہاں پہ جو ہمارے پاس اپنے پاس ہیں اور ہمارے پاس آئیسولیشن میں اس میں فیفٹی تری ہیں اور وہ سارے فیفٹی تری اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہیں سر لوکل ٹرانسمیشن ابھی تک پرووو نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے ہر ایک بندے کی ایک ہسٹری ہے یا تو وہ فورم کے ساتھ ٹیول کی ہے یا اس نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے یا اس کے ساتھ رہے ہیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوکل ٹرانسمیشن پر نہیں ہے بلکو ٹرین بھی سٹیبل ہیں بلکو ٹرین بھی سٹیبل ہے سر بلکہ ان میں سے میرا خیال میں آٹھ داستوں وہ نکلنے والے ہیں ان قریب ہم نے ٹرین بھی دی ہم ان کے اور ہمارے جو ٹرین ٹائنگ میں تبدیلی جماعت والے ہیں سر اگر آپ جاہز ہیں تمہیں ایک تھوڑا سو سکتا سر السلام علیکم ہلو سر میں نے ریکویسٹ کرنی تھی ڈی ایچ کیو میں نے کچھ ہنگامہ ہو رہا تھا کسی کی ڈی ایچ یو میں پرانے ڈی ایچ یو میں پرانے ڈی ایچ یو میں سر کچھ ہنگامہ ہو رہا تھا سر میں کہہ رہا تھا کہ پرانا ڈی ایچ کیو ہے نا پرانا ڈی ایچ کیو ہلو ٹھیک ٹھیک ہو گا سر ٹینک یو پہلی ریپورٹ پہ گھر بھیجا نا ان کو جی جی گھر میں کس نے ٹسٹ کیا کہ ان کا بابیٹ ہے نہیں سر دیکھیں ایسا ہوا تھا کہ جب وہ وہاں سے ان کو سیکنڈ ٹیسٹ کر کے بھیجا گیا تھا ریزلٹ ویٹیٹ تھا ٹھیک ہے نا سر لیکن ایک نیگٹیو کو چل رہتا ہے نا ایکسپیکٹڈ یہ ہی ہوتا ہے کہ دوسرا بھی نیگٹیو ہوگا جو ہی وہ پوزیٹیو ہوئے 32 بندے ہم نے پھر ان کو پک کیا کہ اب ان کو ہم دوبارہ ٹیسٹ کریں گھروں میں جو رہے ہیں یہ سر ان کا ہومکران ٹائن تھا انہیں سمجھایا گیا ہوا تھا سارے گھروں کو بھی لیکن اب ہم نے آج ہم نے جو سوچا تھا وہ یہی ہے اب ہم 82 کے 82 بندوں کے ٹیسٹ کریں گے ہمیں ٹیسٹ کریں گے ہمیں ٹیسٹ کریں گے سسٹم کے آپ کوئی ایک میسیج اس میں کر دیا کریں گے شیخ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اپنی جگہ پہ آپ کی منت اپنی جگہ پہ لوگ آ رہے ہیں زہری بات ہے آپ نہیں سمال لیں ایک آپ ہے ڈینسی لے کے لیکن کم سے کم رابطہ ضروری ہے اس کے لئے تاں کے رابطے کے پہاں سر ابھی ٹیسٹ کروانے کے سر ایک طریقہ یہ ہے ابھی جو ہمارے پاس ظاہری نہ ہے جن کے ساتھ ان لوگوں نے ٹیبل کیا ان کے تم لازمی کروائیں گے لیکن اس میں یہ ہے سر کہ جو لوگ ہم دیکھیں گے جن کا کوئی سنٹم گرلپ کرتا ہے ٹھیک ہے سر ان کے کروائیں گے اگر وہ سنٹم لیس چلتے ہیں تو پھر نہیں کروائیں گے جس طرح یہ کہتا ہے کہ گرمی آئی چاہاں ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ بھی کوئی بات کنفرم نہیں ہے مطلعہ اسٹیلیا میں بڑی گرمی تھی نہیں ہماری تو ان کے ساتھ پارڈلو کے قریب گھاریں ایسے ہیں جو ہمارے مطلب ہم نے لک اپ میں رکھے ہیں لیکن وہ اثر ہمارا ایک تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم لوگ پھنچا رہے ہیں نمبر ایک ان کی ہیلتھ کا بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں